آج ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس مبارک دیار میں جہاں بڑے بڑے اولیاء اکرام اپنے زبانے کے بڑے بڑے علماء اکرام آرام فرما ہیں اس مبارک سے زمین پر اور اس مبارک جگہ پر جہاں ایک اللہ کی مقدس ولی کے بیٹھنے کا مبارک مقام بھی موجود ہے کچھ آپ سے عرض کرنے کا موقع بھی لڑھائے اللہ مجھے حق بولنے اس پر عمل کرنے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے الحمدللہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اگر ایمان انسان کے پاس نہ ہو تو اس کی نماز اس کے روزے اس کا حج اس کی ذکار آمالِ صالحہ اس کے سجدے اس کی تحجد کی نماز افوابین کی نماز چاشتی نماز یعنی ساری عبادتیں بارگاہِ پرپردگار میں قابلِ قبول لگیں سارے عمال اگر اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول ہیں تو وہ ایمان کی بنیاد الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اس سے بڑی اور دولت ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے آج انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر جو دولت ہے ظاہری طور پر جو روپیاں ہیں جو پیسے ہیں جو درہم و دینار ہیں جو سونا ہیں جو چاہتی ہیں جو زمین ہیں جو بابا تھے ان ساری چیزوں کو انسان دولت سمجھتا ہے اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اسے یہ احساس نہیں کہ پرپردگارِ عالم نے قرآنِ عزیم میں کیا بیان فرمایا اللہ اشان فرماتا ہے سورہ الرحمن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ خان ویتا وجہ رب کا دل جلال والاکرام اے دنیا والو دنیا میں یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے یہ دولت یہ دولت یہ شہرت یہ مال یہ قابر یہ مقسم یہ جاہو جلال یہ رونق یہ خوبصورتیاں یہ بہاریں یہ موسم یہ فضائیں یہ ذرے یہ قطرے یہ دریا یہ سمندر ساری چیزیں فنا ہونے والی باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے جب اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دنیا میں ایسے رہو کوئیہ کہ تم مسافر ہو دنیا کی زندگی تو ایسے گزارو گویا کہ تم مسافر ہو اور مسافر کو کسی جگہ ہم راستے میں جب سفر کرتے پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سفر میں مکان تعمیر کر لیتے ہیں وہاں رہنے لگ جاتے ہیں پوری سی پریشانی سے پریشان ہو جاتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو تمہیں تھوڑے سے دن رہنا ہے اور اس کے بعد تمہیں دار فانی سے دارِ بقا کی طرف پوچھ کرنا ہے تمہیں جانا ہے وہ جب جانا ہے تو یاد رکھو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو قیامت کا دن قیامت کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن یہ دنیا کے ظاہری رشتے یہ دولت یہ شورت کوئی کام نہیں آئے گی سب تک پہلی جیس تمہارا ایمان تمہارے عمال تمہارا ایمان تمہارے عمال تمہاری پہتر عبادتیں تمہاری زندگی کا کوئی احساسہ ہے باقی جو کش یہ زندگی گزارنے کا ایک سریعہ ہے آپ اندازہ لگائیے مجھے یاد آتا ہے تاریخ کے اندر ایک بڑا نام ہے ایک تاریخ کے اندر بڑا نام ہے سکندر زلطر نے دنیا کے ایک عظیب بادشاہ سکندر زلطر نے آپ اندازہ لگائیے اللہ نے بہت نبازہ دولت حال شہرت اس بابر سونا چاندی یہ جوہران خلا ساری چیزیں سکندر زلطرنین کے پاس لیکن جب آخری وقت آیا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا جب انتقائی کا وقت آیا جب رخصدی کا وقت آیا تو عالم یہ ہوا کہ سکندر زلطرنین نے لوگوں کو وسیع کی کہ میرے مرنے کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں جب میں رخصد ہو جاؤں جب میری روح اس جسم سے نکل جائے جب میرے جنازے تو تم تیار کرو تو سکندر زلطرنین نے کہا تھا میرے جنازے تو تیار کرنے کے بعد جب تم کفر پہناو اور مسئلی پہ مجھے لٹا کر قبرستان لے جاؤ تو قبرستان پاک میں لے جانا کفر سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کے پورے شہر میں گمانا ہر علاقے میں لے جانا ہر گلی میں لے جانا اللہ عنہ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی آج کے دنیا نے یہ منظر کا دیکھا کہ مرنے والے کہ کفر سے ہاتھ باہر نکال دیے جائیں شہر کے ہر علاقے میں دھمائے جائے اس کی جنازے کو ہر گلی اور مغلے میں لے جائے جائے لوگ حیران ہیں حضور آخر بات کیا ہے بادشاہ بخت کا مسئلہ حاکمہ بخت کا مسئلہ ہے آپ کے جنازے کو تیار کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو کفر سے باہر آخر کیوں نکالیں اور شہر میں دھمائیں کیوں آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا آخر مقصد کیا ہے اللہ اکبر اللہ والوں کی نظر سبحان اللہ وہ کہاں دیکھتے ہیں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے ایک عاشق نے کہا تھا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانی کو تہلی سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے بادشاہ سکم ترزل کرتے ہیں نے کہا میری جنازے کو گمانا لوگوں نے کہا حضور فائدہ کیا ہوگا دنیا جانتی ہے دنیا جانتی ہے میرے پاس دولت ہے دنیا جانتی ہے میرے پاس مال ہے دنیا جانتی ہے میرے قبضے میں سونہ اور چانتی ہے دنیا جانتی ہے ہرے جباہرات ہیں دنیا جانتی ہے غلام اور خادموں کے انباز لگے ہوئے ہیں تو کہیں دنیا والے یہ نہ سوچ لیں کہ وقت کا اتنا بڑا پادشاہ جب قبر میں جا رہا ہے تو ساتھ میں سونا اور چانتی لے کر جا رہا ہے اس لیے قفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ پورے شہر کو بتا جائے پادشاہ وقت بھی جب قبر میں جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے دنیا کی دولت اور پیسہ لے کر نہیں جاتا ہے آپ اتنازہ لگائیں ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں حضور کے غلام ہیں ہم نے رسول اللہ کا قلبہ پڑا ہے قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن جیسا تصدور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن جیسا عظیم اساسا اس امت میں اپنے محبوب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ اتنا دعا تو لگائیں اللہ فرما دعا قرآن کے شوق میں پاریک ہے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ بے شک قرآن ہم نے نازل کیا ہے خدا کا فرمان قرآن ہم نے نازل کیا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے قرآن نازل بھی خدا نے کیا قرآن نازل بھی پروردگار نے کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی لیا آپ قرآن پر ذرا غور تو کریں قرآن کی فساہت پر غور کریں قرآن کی بلانب پر غور کریں انتازے قرآن پر غور کریں قرآن کے اسلوب پر غور کریں قرآن کی عظمتوں پر غور کریں قرآن کی اجاز پر غور کریں اللہ حوات پر کیسی عظیم کتاب اللہ نے محبوب کے زدگے میں اس امت کو عطا فرمائی کیسا عظیم و اجزاء اور وہی قرآن جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کا اٹھائیس مقارہ تو قرآن عظیم میں ہی ہے قرآن کے اندر ہی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف و خشیر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا برداشت نہ کر سکتا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو برداشت نہ کر سکتا مگر سبحان اللہ محبوب کو اللہ نے ایسا سینہ کا فرمایا کہ جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکا اسے محمد رسول اللہ کے سینے نے برداشت کیا ہے فرمایا محبوب محبوب یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو خوف و خشیر کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا مگر وہی عظمت والا قرآن وہی عصت والا قرآن وہی شان والی کتاب وہی مقار والی کتاب اللہ نے اپنے محبوب پر تئیس سال کے سمانے میں نازل فرمائی اور اللہ اکبر جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکا اسے محمد رسول اللہ کے سینے نے برداشت گیا ہے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا عام اندازہ تو لگائی قرآن کتنی عظمت والی کتابیں ذرا غور تو کیجئے ہونا تو یہ چاہیئے تھا قرآن کے اندر کہ صرف اس امت کا ذکر ہو جو کہ قرآن ہمارے لئے نازل کیا گیا امت محمدیہ کے لئے نازل کیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ قرآن میں صرف ہمارا ذکر ہو ہمارے لئے قانون بنے ہمارے لئے تستور بنے ہمارے لئے نظام بنے سونے جاگنے کا انداز ہمارے لئے قرآن میں موجود ہو باتے کرنے کا انداز کھانے پینے کا انداز زندگی بزارنے کا انداز مہمان نمازی کا انداز مابان کی عصد کا انداز پڑوسیوں کے حکوم کا انداز زکاة و خیلات کا انداز یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر پتورے تستور موجود ہوں قانون موجود ہوں ہونا تو یہ چاہیئے تھا مگر عالم یہ ہے قرآن کے تیس پارے ہیں ایک ست چودہ سورتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتیں ہیں اس پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے اسی قرآن کے اندر قوم آن کا ذکر آپ کو ملے گا قوم سمود کا ذکر آپ کو ملے گا حضرت یحیاء کی قوم کا ذکر ملے گا حضرت شعید کی قوم کا ذکر ملے گا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملے گا حضرت نو کی قوم کا ذکر ملے گا حضرت یوشا بن نون کی قوم کا ذکر ملے گا حضرت عوسیٰ کی قوم کا ذکر ملے گا حالور علیہ السلام کے قوم کا ذکر ملے گا حضرت عیسیٰ پیغمبر کی قوم کا ذکر ملے گا اللہ اکبر ہم حیران ہیں بربردگار تو نے قرآن اپنے محدود پر نازل فرمایا قرآن اس امت کے لئے نازل فرمایا امت محمدیہ کے لئے نازل فرمایا اشرف المخلوقات کو عطا فرمایا لیکن آخر دوسری قوموں کا ذکر کیوں ہے قومِ دو کا قرآن کا ذکر کیوں گالا گیا قومِ آپ کا ذکر قرآن میں کیوں ہے قومِ لوت کا ذکر قرآن میں کیوں ہے قومِ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کیوں ہے حضرتِ موسیٰ کی قوم کا ذکر قرآن میں کیوں ہے جب یہ سارا سوال ہمارے ذہن میں گردش کرتا ہے نبی ہمارے ہیں پیغمبر ہمارے ہیں کتاب ہماری ہے ذکر ہمارا ہے تذکرہ ہمارا ہے تو آخر کیا بجا ہے کہ قرآن کے اندر بیگر قوموں کا ذکر کیا جانا دراصل جواب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں جب ہمارے ذل میں کسی کے لئے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لئے برائی نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم اس کے لئے خیر چاہتے ہیں ہم اس کے لئے بھلائی چاہتے ہیں ہم اس کے لئے عزت چاہتے ہیں ہم اس کے لئے شان چاہتے ہیں ہم اس کے لئے رفاتیں چاہتے ہیں ہم اس کے لئے بلندی چاہتے ہیں اللہ وہ اکبر آپ اندازہ تو لگائیے اللہ کی شان دیکھو بندوں سے خدا کی محبت کا انداز دیکھو ہم اپنے انداز پر یہی کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سغارہ تیرا یہ اللہ کی رحمت ہے یہ خدا کی رحمت ہے یہ پروردگارِ عالم کی رحمت ہے آپ انتازہ لگائیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والے انسان سے جو ہمارا محبوب ہوتا ہے ہم محبوب کو اس کا برا وقت آنے سے پہلے تنبی کر دیتے ہیں یہ نہ کرنا ورنہ بربادی آئے گی یہ نہ کرنا ورنہ نقصان آئے گا یہ نہ کرنا ورنہ تمہارے لیے یہ مسئلہ نقصان دے ثابت ہو جائے گا ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نقصان ہونے سے پہلے تنبی کر دیتے ہیں بربادی آنے سے پہلے اشارہ کر دیتے ہیں چونکہ یہ محبت کا تقاضہ ہے جس سے محبت کی جائے اس کا خیال لکھا جائے جس سے محبت کی جائے اس کی حملت بھی رکھی جائے جس سے محبت کی جائے اس کے آنے والے قریشانی کے بارے میں پہلے سے بتا دیا جائے اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو انداز قرآن پر غور کیجئے ان سارے انبیاء اکرام کی قوموں کا ذکر قرآن میں کیوں ہوئے یہ ہے سمال سارے نبیوں کی قوم کا دراصل قرآن کا انداز یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا اور کس انداز میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی گئی فرمایا گیا قرآن میں ہم نے نوح علیہ السلام کو دھیجا ان کی قوم نے نافرمانی کی انہوں نے برا کہا انہا ظلم یہ تھا نافرمانی کا انداز یہ تھا اللہ کے ساتھ شر کرنے کا انداز یہ تھا اپنے نبی کی مخالفت کرنے کا انداز یہ تھا انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے یہ 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 گناہ کیے تو ہم نے یہ یہ ازاد نازل کیا حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا گیا انہوں نے یہ یہ ازاد جو ہے گناہ کیے تو یہ ازاد نازل کیا گیا لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ لوت کی قوم نے یہ یہ گناہ کیے تو ہم نے یہ یہ ازاد نازل کیا اب بات ہمیں سمجھ میں آگئی کہ قرآن کے اندر ان انبیاء اکرام کی قوموں کا ذکر ان کے گناہ کا ذکر کیا گیا اور پھر ان کی بربادی کا ذکر کیا گیا اللہ نے سارے نبیوں کی قوموں کا ذکر قرآن میں کیا ان کی بربادی کا ذکر کیا ان کے گناہوں کا ذکر کیا دراصل بات یہ ہے ہمارے سامنے پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی ان کے گناہوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میرے محبوب کی امت خبردار خبردار جو گناہ بنی اسرائیل نے کیا تھا جس کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے خبردار تم کو گناہ نہ کرنا ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا گیا اے لوگوں اے میرے محبوب کی امت جو گناہ نو کی قوم نے کیا تھا جس کی بنیاد پر ان پر آسمان سبائش کا عزام نازل ہوا تھا خبردار خبردار تم کو گناہ نہ کرنا ورنہ تم بھی اس عزام میں کے افتار کر لیے جاؤ گے ہمیں اللہ پہلے سے بیان فرما رہا ہے قیامت دور ہے مگر ہمیں پہلے سے بیان کیا جا رہا ہے جس نے یہ گناہ کیا عزام کی نازل ہوا جس نے یہ گناہ کیا عزام کی نازل ہوا جس نے یہ گناہ کیا عزام کی نازل ہوا یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان گناہوں میں ملفز نہ ہونا اگر تم ان گناہوں میں ملفز ہو جاؤ گے تو پھر عزام تمہاری زندگی میں بھی وہی آئے گا جو پشلی قوموں میں عزام آیا قرآن اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہے ہماری ہدایت کے لیے آپ قرآن پڑھئے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو متقیم کے لیے ہدایت ہے متقیم وہ ہیں جو خیب پر ایمان لاتے ہیں والقیمون الصلاة جو نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا غَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے مال و دولت وہ اس میں سے اللہ کیا میں خرج کرتے ہیں فرمایا وہ ایمان والے ہیں وہ متقیل ہو گئے ہیں ہماری اوزاں پیان کیے جا رہے ہیں ایمان والوں کے اوزاں پیان کیے جا رہے ہیں قرآن پاک کا انداز دیکھئے قرآن کا اس نوع دیکھئے جب یہ قرآن نازل ہوا لیکن اس سے پہلے بھی اور کتابیں نازل ہوئیں اللہ نے طورت نازل فرمای زبور کو نازل کیا گیا انجیر کو نازل کیا گیا لیکن آج وہ کتابیں دنیا میں جیسی نازل کی گئی تھی سیم ویسی موجود نہیں ہیں ان کے ماننے والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ان کتابوں میں تحریف کر لی ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں اپنے مزاج کے مطابق تغیر اور توقع کر ریا لیکن بجا یہ ہے کہ قرآن الحمدللہ اللہ کی شان دیکھو چودہ سو سال پہلے جیسا مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا تھا آج بھی کشمیر کی سلزمین پر وہی قرآن موجود ہے نہ ایک سبر میں فرقایا نہ سیر میں فرقایا نہ جذب میں فرقایا نہ تشمیر میں فرقایا دراصل بجا یہ ہے ان کتابوں کو نازل تو کیا گیا مگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا مگر قرآن ایسی عزیم کتابیں اللہ نے نازل فرمایا اور نازل فرمانے کے بعد اعلان کر دیا قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لئے ایمان والوں یہ دنیا والے قرآن کی پر اب دنی نگاہ اٹھائے پریشان نہ ہونا قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو ہم نے لیا ہے اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّتْ لِقْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لیا ہے آپ اندازہ تو لگائی قرآن کتنی عظیب کتاب ہے قرآن جب نازل ہوا تو مگے والوں کو میرے نبی نے پڑھ کے سکھایا مگے والے جنہیں اپنی فصاحت و بلالت پر ناز ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک پرنامشیشن ہوتا ہے ہر انسان کا بولنے کا ایک انداز اس کی اپنی زبان ہوتی ہے کہ جس میں مہارت ہوتی ہے عرب کی سرزمین پر رہنے والے اتنے زہین کہ اگر کوئی پینک اور کافی استعمال کر دیتا لکھنے میں تو عرب کی سرزمین پر اسے عید شمار کیا جاتا اتنے زہن والے لوگ کہ ایک ایک ہزار عربی کی اشار انہیں زبانی یاد ہوتے ہیں اتنے صحیح والے لوگ جنہیں اپنی فساحت پر ناز جنہیں اپنی بلاقت پر ناز اندازہ بیان پر ناز ان کو مشترک اور محبن کی تاریفات پر نباز اجاز و اتناف کے تمام تر حقائق پر ان کو اتنا جو ہے ناز تھا جب میرے نبی پر اللہ نے قرآن نازل پرمایا اور میرے نبی نے جب قرآن پڑھ کے سنایا تو جانتے ہو ان مکہ والوں میں یہ اعتراض کیا اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے چونکہ ہماری زبان بھی عربی ہے محمد عربی کے زبان بھی عربی ہے تو یہ کلام خدا کا کلام نہیں بلکہ محمد نے یہ اپنی طرف سے قرآن کو تیار کر لیا ہے اپنے نزاج کے مطابق وہ جہزہ چاہتے ہیں ویسے ہی سینٹنس تیار کر لیتے ہیں اور دوسرے دن قوم کو سنا دیتے ہیں ایک بہت بڑا اعتراض اس زمانے کا تھا کہ قرآن اللہ نے نازل لگیا اب جب میرے نبی کے سامنے یہ اعتراض کیا گیا تو ہوا یہ کہ خود برمدگارِ عالم نے ان تمام اعتراض کرنے والوں کو تین چیلنج دیئے کتنے؟ تین چیلنج دیئے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں آج بھی آپ دیکھ لیجی ہمارے پورے بل کے اندر حالات یہ ہیں جب جسے موقع ملتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم قرآن کی مخالفت کرنے قرآن کے بارے میں خلط جملہ بولنے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرنے میں کہتا ہوں نادان فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشد خدا کرے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے چودہ سو سال کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے اس پورے چودہ سو سال کے زمانے میں کتنے راجہ بدل گئے کتنے مہراجہ بدل گئے کتنی کرنسیاں بدل گئیں کتنے دربار جڑ گئے رہن سہن کا مزاج بدل گیا انداز بدل گئے سکے بدل گئے نظام بدل گیا ثقافت میں بدل گئی انسان کی پولیاں بدل گئی پڑے پڑے باکشاہوں کے نام مٹ گئے مگر اللہ کی شان دیکھو چودہ سو سال کے زمانے میں سب کچھ بدلنے کے باوجود قرآن کا ایک حق نہ بدلا وہ جیسا نازل ہوا تھا آج بھی بیسی موجود ہے یہ قرآن کا اجاز ہے یہ قرآن کی شان ہے جب اعتراض کیا گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ قرآن محمد کی زمان سے نکل لے آلے جملے ہیں تین چیلنج دیئے گئے آپ دیکھیں پہلا چیلنج قرآن عظیم میں ہے پندر میں پارے میں اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب یہ جو اعتراض کرتے ہیں جو امیلیاں کھاتے ہیں جو آدمی شان میں گستاغی کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں میرے محبوب اعلان فرما دو آؤ تم تمام انسان اور جنات ایک ساتھ جمع ہو جاؤ سب جمع ہو جاؤ انسانوں کو بھی چیلنج ہے جنات کو بھی چیلنج ہے خدا کی طرف سے سب جمع ہو جاؤ کس بات پر علاقہ یا تو بھی مثل حرز القرآن کا اس قرآن کی طرح تم ایک کتاب تیار کر کے لئے چیلنج ہے تمہیں جب یہ چیلنج آیا اللہ کی طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا صحابہ نے بتایا ان دشمنوں کو دشمنہ نے اسلام کو بتایا اللہ نے تمہیں چیلنج کیا ہے تم کہتے ہونا یہ محمد کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں تو آ جاؤ تمہاری بھی تو عربی زبان ہے زبان آپ کی بھی بوئی ہے زبان میری بھی بوئی ہے جب میں کوئی سینٹنس تیار کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ میری آپ کی سیم زبان ہے یہی اعلان کیا گیا سارے اسلام کے دشمن جمع ہو گئے ابو جہل ابو لہم اطبع شہمہ سارے لوگ جمع ہو گئے دن گزر گئے راتیں گزر گئیں مہینے گزر گئے کوششیں جاری ہیں پلانک کی جاری ہے اتنی پساہت و بلانت والے زبان والے جنہیں اپنی زبان پر اتنا غرور اتنا 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 کے چلتے تھے کہ ہم عرب پر رہنے والے ہماری زبان عربی ہے مگر آلم یہ ہے مہینے گزر گئے اگر ایک لائن قرآن جیسی تیار نہ کر سکتے ایک لائن ایک لائن قرآن جیسی تیار نہ کر سکے آجز آگئے آج تک تو یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے بابر کی بنیاد پر سینہ تاند کے چلتے تھے مگر آق محمد عربی کے غلام سینہ تاند کے چلتے ہیں اور جہاں کی دشمنان اسلام ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کیا ہوا قرآن کی طرح کتاب تیار ہوتی نہیں ہوئی آجز ہے آجز ہے کوئی جملہ نہیں کوئی انداز نہیں مسلمانوں سے بچ پچ کے نکلتے ہیں گریاں بدل لیں علاقے بدل لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصطفیٰ کا غلام مل جائے اور ہم سے سوال کرتے کہ قرآن جیسی کتاب تیار ہوئی کی نہیں ہوئی یہ حال تھا ایک سمانہ گزر گیا جب قرآن کی طرح کوئی کتاب تیار نہ کر سکے تو ہوا یہ کہ اللہ نے چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا قرآن جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتے چیلنج ہلکا کر دیا گیا فرمایا فرمایا اگر قرآن کے برابر کتاب تیار نہیں کر سکتے تمہارے لئے یہ آسانی کی جاتی ہے چلو قرآن جیسی دس صورتیں تیار کر کے لے آو یہ دنیا تو بتانا تھا خدا تو کہ دیکھو یہ جو قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن محمد کا تیار کیا ہوا ہے تو تمہاری زمان ہر بھی ہے تم بھی تیار کر لو آجز ہو گئے چیلنج کو اور ہلکا کیا گیا پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت کو نازل فرمایا محبوب ان سے کہتو اگر تم کہتے ہو قرآن محمد کا قرآن ہے پورا قرآن لا نہیں سکتے تو چلو دس صورتیں لے کے آجاؤ دوسرا چیلنج دیا گیا اب اور زیادہ بیرزتی ہو رہی ہے زمانیں خاموش ہیں لب خاموش ہیں لہجے بند ہیں آوازیں بند ہیں انداز بدلے ہوئے ہیں طرز بدلی ہوئی ہیں فکر بدلی ہوئی ہیں سوچ بدلی ہوئی ہیں قرآن جیسی کتاب تیار کریں تو کیسے کریں اب تک ہمارے سامنے پورے قرآن کے مصر لانے کا چیلنج تھا اب تو صرف دس صورتیں رہ گئی ہیں یہ بھی نہ کر سکے تو عرب کی سرزمین پر موک کیسے دکھائیں گے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو چہرہ دنیا کے سامنے لے کے کیسے جائیں گے مگر پھر بھی ایک زمانہ ہو گیا قرآن کے جیسی دس صورتیں بھی تیار کر کے نہیں نہ سکے اب یہ بھی نہیں کر سکے تو اللہ نے چیلنج اور ہلکہ کیا تیسرا چیلنج دیا اے اسلام کے دشمنوں آو یہ چیلنج صرف حضور کے زمانے تک خاص نہیں تھا خاص بات یہ ہے کہ یہ چیلنج جو اسلام کے دشمنوں کو زمانے میں دیا یہ حضور کے زمانے تک خاص نہیں تھا قرآن کا یہ چیلنج صبح قیامت تک کے لیے ہے ہے کوئی آج بھی آج آئے قیامت تک کے لیے ہے آج بھی آج آئے دو چیلنج جب انکار کر دیا تو تیسرا چیلنج اللہ نے ہلکہ کر کے اسلام کے دشمنوں سے کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي وَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ حِمْبِسْ لَهِ فرمایا جو ہم نے اپنے محبوب پر ناصل کیا ہے تمہیں اس کے معلے میں شک ہے علاقل اگر تمہاری زبان سے جملے نکلتے ہیں علاقل اگر باتیں تم کرتے ہو جلو تم دو چیلنج کھا چکے ہو اس کا جواب نہ دیا آؤ ہم تمہیں چیلنج کو حلکہ کرتے ہیں بس قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس کی طرح ایک صورت تیار کر کے لیے قرآن رہنے دو دس صورت ہے رہنے دو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ایک ایک لائن والی قرآن کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے اس کے مصر تیار کر کے لیے آؤ اب بہت زیادہ بیزتی کا مسئلہ ہے کہ ایک لائن ایک لائن تیار نہ کر سکے اور جانتو عرب کی سرزمین کا ماہول یہ تھا کہ عرب کے لوگ عرب کے لوگ یہ ساری چیزیں لکھ کر قابع شریف کی دیوار پر لکھا دیتے تھے جس طرح ہمارے کولیج پر یونیورسٹری میں وہ جداریے لگائے جاتے ہیں اپنی اپنی زمان میں لکھ کے الگلک موضوعات الگلک انوان کی چیزیں ہوتی ہیں عرب کی سرزمین پر اس زمانے کا مزاز یہ تھا کہ قابع شریف کے دیوار پر لوگ لکھ کے لکھا دیتے تھے آج عالم یہ آ گیا کہ جب آخری چیلنج اللہ کی پرم سے آیا کہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت تیار کر کے لیاؤں مصطفیٰ کے غلاموں نے اس کو ایک لکھا چمڑے پر اور لکھنے کے بعد قابع کی دیوار سے دھٹکا دیا اور پورے اسلام کے دشمنوں کو چیلنج دیا ہے تمہارے اندر دم دعاو قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت تیار کر کے لیاؤں کئی مہینے گزر گئے کئی مہینے گزر گئے کسی کی حمت نہیں کسی میں جرد نہیں کسی کے پاس مجال نہیں جو آکے جواب دے انہی میں سے ایک زمانے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کسی کی نیچے لکھا ایک چھوٹی سی لائے لکھی اس نے لکھا ہانا لیس من کلام البشر اس نے لکھا یہ بشر کا کلام ہے یا نہیں ہم لائے بلائے کیسے یہ خدا کا کلام ہے یہ مالک بشر کا کلام ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے ہم لائے تو لائے کیسے زبانیں آجز ہو گئی جنہیں اپنی زبانوں پر انداز اور ناز تھا جنہیں خضاحت اور بلاغت پر ناز تھا میرے ایمان فرماتے ہیں وہ زہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اللہ ہو اکبر شان یہ ہے اللہ ہو اکبر وہی قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے محبوب کو عطا فرمایا اور جب محبوب کو عطا فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعی تب تابعی اسی قرآن کو لے کر پوری دنیا میں نکل گئے پوری دنیا میں نکلے آج کشمیر کی سرزمین پر جس بارگاہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت شاہ حمدان یہ وہ اللہ کے مقدس ولی ہیں جو مدینہ شریف سے فیض لے کر کشمیر کی سرزمین پر جو ہے نور کی برسات کر رہی ہے پوری دنیا میں میں حیران ہوں کشمیر کی سرزمین پر دنیا میں ہمیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر کی دریا مشہور ہے یہاں کی ہوایں فضائیں مشہور ہیں یہاں کی ہریانی اور برف کا موسم مشہور ہے لیکن میں نے جب کشمیر کو دیکھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کشمیر کی سرزمین پر اتنے پڑے پڑے اولیاء اکرام آرام فرما ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت تک ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اگر وہ اللہ سے کسی معاملے میں پیش کر لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرما تک پورا فرما دیتا ہے الحمدللہ اس لیول کے اولیاء اکرام اس مبارک سے زمین پر آرام فرما ہے